اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تاکہ ہماری بھی تھوڑی حوصلہ حفظہ ہی ہو سکے جی دوستو آج کی ویڈیو جو ہے ہم آپ کو آج دو ٹرینز کے کراس کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک برانچ لائن یعنی جو سنگل لائن ہوتی ہے وہاں پر دو ٹرین کا کراس کیسے ہوتا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ ٹرین کا کراس دکھائیں گے کہ دو ٹرینز جو سنگل لائن پر ہوتی ہیں وہ کس طرح ایک سٹیشن پر اکٹھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ کیسے موو ہوتی ہیں چلیں دوستو ہم آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے اور ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ برانچ لائن کہلاتی ہے برانچ لائن جو ہے وہ ایک سنگل لائن ہوتی ہے جہاں پر صرف ایک ہی ٹریک ہوتا ہے ٹرین کے آنے اور جانے کے لئے یہ سنگل لائن جو ہے وہ لودران جنکشن سے لگا کر قصور جنکشن تک 1923 میں بنائی گئی تھی انگریز دور میں جو آج بھی کارامد ہے یہاں پر ایک ہی ٹرین فرید ایکسپریس جو 37 اپ اور 38 ڈاؤن یعنی فرید ایکسپریس لاہور جانے کے لئے اور کراچی جانے کے لئے روزانہ دن میں ایک بار پریلوے اسٹیشن پر آتی ہے یہ ٹریک اتنا مضبوط تو نہیں لیکن پھر بھی یہ ٹرین کا ٹنوں جتنا وزن برداشت کر لیتا ہے اور اس سیکشن پر ہزاروں مسافر روزانہ سفر کرتے ہیں تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرین فرید ایکسپریس 38 ڈاؤن لاہور سے کراچی جانے کے لئے پلیٹ فارم پر آ رہی ہے یہ جو ہے اپنے مقرر وقت پر پلیٹ فارم پر آ چکی ہے اسی سنا میں جو ہے وہ دوسری ٹرین جو 37 اب فرید ایکسپریس کراچی سے آ رہی ہے وہ اس کے آنے کا انتظار کرے گی جیسے ہی یہ ٹرین اسٹیشن پر آئے گی تو اس ٹرین کیلئے سیگنل کو ڈاؤن کر دیا جائے گا آپ یہ دوسری ٹرین دیکھ سکتے ہیں جو خالی ہے وہ ٹرین یہاں پر آئے گی یہ ہم ابھی جو ہے وہ ٹرین کو دیکھ رہے ہیں وہ کمپلیٹ ابھی تک وہ اپنی لائن پر نہیں آئی جیسے یہ لائن کلیر ہوگی اس کے بعد دوسری ٹرین کے لئے سیگنل کو ڈاؤن کیے جائیں گے تاکہ دوسری ٹرین جو ہے وہ اپنے لائن پر آ سکے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرین بلکل کلیر ہو چکا ہے جیسے ہی اب یہ ٹرین رکے گی تو دوسری ٹرین کے لئے سیگنل کو ڈاؤن کر دیا جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ یہ دوسری ٹرین کے لئے مین لائن کے سیگنل ڈاؤن کر دیا گئے ہیں یعنی ٹرین جو ہے وہ آئے گی یہ مسافر بھی جو ہیں وہ دوسری ٹریک پر آ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے چڑھنا بھی ہے اتارنا بھی ہے یہاں پر ایک ہی پلیٹ فارم ہوتا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات پر چلوں جب گاڑی موو نہیں کرتی تو اس کی ہیڈ لائٹس کو بند کر دے جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ ٹرین اب موو نہیں کرے گی تو یہ ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین لائن کے سیگنل ڈاؤن ہے اور بہت ہی جلد جو ہے وہ تھرٹی سیون اپ فرید ایکسپریس کراچی سے لاہور جانے کے لئے برانچ لائن کی دوسری ٹریک پر آنے والی ہے یہ ہم آپ کو دوبارہ دکھا دوں کہ یہ تھرٹی ڈاؤن کراچی جانے کے لئے ایک ٹریک پر ٹھہ رہی ہے اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور ٹرین جو ہے وہ ایک سنگل لائن پر جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اگر یہاں پر کانٹا تبدیل نہ کیا جائے تو ٹرین کے آپس میں ٹکرانے کا خدشہ بھی ہے لیکن انگریز کی یہاں بہت بڑی مہارت ہے کہ انہوں نے یہاں پوائنٹ پر ٹرین کو ٹرن کرنے کے لئے ایک پوائنٹ بنایا ہے آ رہی ہے اور ایک ٹرین دوسرے ٹریک پر ٹھہ رہی ہے جی دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس ٹرین کے ساتھ بزنس کلاس ایکانومی کلاس اور لور ایسی کلاس بھی موجود ہے جس میں روزانہ مسافر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں یہ اس برانچ لائن کی واحد ٹرین ہے جو دو ہزار میں چلائی گئی تھی جس کو آج تیس سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھرٹی سائون اب جو ہے وہ ٹریک پر آ چکی ہے لودرہ سے لگا کے کسور تک ہر اسٹیشن پر دو پوائنٹس بنائے گئے ہیں یعنی دو ٹریک ہوتے ہیں باقی بیٹوین سیکشن جو ہے وہ سنگل لائن ہوتی ہے جب کسی ٹرین کو کراس کرانا ہوتا ہے تو ان دونوں ٹرین میں سے کسی ایک ٹرین کو جو ہے وہ انتظار کرنا ہوتا ہے جب دوسری ٹرین آ جاتی ہے پھر دونوں ٹرین کو موف کیا جاتا ہے تو اس میں بعض وقات پندرہ پندرہ اب اس میں اس منٹ ایک ٹرین کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر سنگل لائن ہے اگر دونوں ٹرین کو ایک وقت میں چلایا جائے تو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارے اس سیکشن پر ایک ہی گاڑی ہے فرید ایکسپریس یہ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ٹریک جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے جیسے ہی یہ ٹریک کلیئر ہوگا تو دوسری گاڑی جو ہے اس کے سیگنلز کو ڈاؤن کر دیا جائے گا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹریک اپنا کلیئر کر چکی ہے گاڑی اب جیسے ہی یہ رکے گی تو دوسری ٹرین کو موف کر دیا جائے گا یہ اب ٹرینز جو ہیں وہ جانے لگی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اور انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کیلئے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تب تک کہ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی